کے ساتھ پروش کرنے پائیں گے بجن سہیتہ سو میں یا شروعات ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کے فانٹکوں میں کہا ٹیڑے میڑے بیمار ہو کر نہیں کرجے میں ہو کر نہیں پرستیتیوں میں نہیں نراش ہو کر نہیں کہا داؤد بولتا ہے پرمیشور جب بھی میں ترے بھون میں آؤں میں خوشی کے ساتھ آؤں گوائیوں کے ساتھ آؤں عشبہ مسیح کے نامے آنند کے ساتھ آؤں آن سے جتنے چلا رہے آنند کے ساتھ آ رہے ہیں اپنے کوئن کو اوپر کرو اور پویتر آتما میں مشواس کرتا ہوں آج سے میرے پتا پرمیشور یہ لکھی کوئن ہو ان کے لئے ایشو مسیح کا نام میں یہ پویتر آتما جی آج سے ان کے لئے آسیشوں کو لے کر آئے ایشو مسیح کا نام میں ہر آسیش ان کی ہونے پائے پرمیشور اور شام کے سمیں پویتر آتما دیئے ایک کینڈل کے ساتھ جب پریئر کریں آج جب میں شام کو پریئر کروں گا آپ اپنے گھر میں کینڈل کے ساتھ پریئر کرنا میں پندرہ منٹ آپ کے لئے دعا کروں گا سٹیج پر آج رات ایک ساتھ اور سی سمیں آپ آسیش میں بدلیں گے ایشو مسیح کا نام میں پویتر آتما جی ان سب کے گھرانوں پر آج آسیشیں آنے پائیں پہرنے پائیں پویتر آتما جی آج جو اس سمیں برانچوں میں جڑے ہوئے ہیں جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں پویتر آتما میرے پتا پرمیشور آج کا دن ان کے لئے آسیش پر آؤ ایشو مسیح کا نام میں بلو آمین سب لوگ اپنے استان پر بیٹھ جائیں اور سی سمیں گوائیوں کے ساتھ جلدی جلدی صرف تیس منٹ میں گوائیاں ختم کرنی ہیں جلدی سے شاوش سٹیج لگاؤں فٹا فٹ موسیقی 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 وہ کردہ پلا اپنی لوگاں دلائی اپنی لوگاں دلائی داد صدا جو ہو وہ میرا بادشاہ وہ کردہ پلا صدا جو ہو وہ میرا بادشاہ وہ کردہ پلا صدا موسیقی 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 بڑی بڑی ٹیسمنی سورگ سے ڈیلیور ہو اور ان کا شوک آج آنند میں بہنے کے دورہ بدل جائے سب بیٹھے رہنگے کوئی کھڑا نہیں ہوگا ہم چھوٹا سا فورس گائیں گے خدا کے نام کی مہمہ کریں گے سب جائیں پیس ہماری ٹیم جائے بیچ میں سب بیچ بوئیں گے آج بھی شواس کے ساتھ میں بول رہی ہوں کسی کو مت دیکھنا صرف پرمیشر کی اور دیکھنا آج جو پرمیشر کو دیکھ کر اپنے فائننس کے لیے اپنے بیزنس کے لیے بیچ بوئے گا جیسے پرمیشر کے داس نے بولا بہت بڑی چھلانگ لگاتا ہوا سنڈے سیٹیاں بجاتے ہوئے ڈھول کے ساتھ آپ اینٹر کرنے والے آمین واہ رہی پرمیشر کیا نگی ملتا مانگی تو کیا نگی ملتا دعا اس پرشی پہ خدا کے راجے کے لیے بیچ بوئے گے چھلانگی ملتا خدا نے بہت سے بادی ہے اپنے لوگوں سے خدا نے بہت سے بادی ہے اپنے لوگوں سے خدا کے جد ساکر اردتا کیا نگی ملتا مرے دل بج بس جہاں مرے دل بج بس جہاں موسیقی 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 یہ بھی کھڑی ہو جائے یہ بھی کھڑی ہو جائے دیکھو یہ دیکھو یہ چاروں دکھا رہا ہوں ان کو دکھانا مجھے دکھا رہا ہے میں تو ہر سنڈی آتا ہوں چرچ یہ دیکھو نہیں نہیں ان کو میں ہر سنڈی دیکھتا ہوں اور ان کی پرابلم جائے نہ جائے لیکن یہ یہاں پر ناچ ناچ کے خوش ہو 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 کے گارے ہو سنڈی آتا ہوں ناچ ناچ جچ دے سمجھ میں آیا یہ کہنا چاہ رہا ہوں برابلم جائے نہ جائے لیکن پر مکال کو خوش کرنے کے لیے آنا ہے تو منہ دیکھا bistر آپ میرے بیٹیاں ہو پھک بہنی حلیلوویہ ان کو میں نے اپنی بیٹیاں بنا لیا جو لگا تار آئے گا وہ میرے بیٹے بیٹی ہیں جو اور سے تاریخ کرو جو اور سے شاوش ہاں ہاں نیکسٹ گوائی کے ساتھ ٹیسٹ منی کے ساتھ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جلدی بتائیں گے شاوش سیہاں گے شاوش پھروی پر سے آیا ہی ہے ایک سال تو آرہے ہیں پر میں ستینا جڑے ہوئے ہیں ہی سپیشل لے ہیں انڈ پریر کروائی ہوتے ایک بیٹی را کریدہ راویجا آج کر کانسی آیا ہاں جی صریح در سنیدھا آئے کانسی آیا ہاں جی خورپت سے پھروی پر سے بول رہا ہی ہیں بول رہا ہی ہے ان کی بیٹی کا کنیدا کا بیزا آگیا کافی ٹائم سے جڑے ہوئے ہیں چرچ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جور سے تاریف کرو شمسی کے نام بولو حالیلویہ بھائی بتا رہے ہیں کافی سمیسے ان کا بردر کینیڈا میں پی آر کے لئے ڈرائی کر رہے تھے نہیں مل رہی تھی سپیشل لہن پریئر کر رہی کینیڈا کے اندر پی آر آگئی ہے میرا mijشن میرا میرا pores另外 شکاب femmes میرا مرے منشہ میرا پی آر آگئی کر رہے ہیں کافی کے ساتھ کافی کے ساتھ اللہ اللہ بہت سمیسے نہ مل حقا بھی؟ چھلے سنڈے ایسی پاپا تو شترائی کر آئی برادر دیں لائی برادر دا لائی سانس کینیڈے بچ کلیر نئی ہو رہیا سی بار بار وہ بہت ہی جادہ چینٹا کردہ سی کبرا رہا سی تو میں نے ہر روز پوچھتا ہوندہ سی میکنہ سی چینٹا ننکر پاپا تیرے لی ہر روز بول دیا پریر کردیا تو چنگی آئینو پاہنگا پاپا نے پیشلے ویروارو دلی پر فیسی کی تی بولیا کہ ہرمان تو میں نے جاندہ نہیں میں تینو جاندہ نہیں گا پر تو آشی شدیکھ رہا تری آشی شکل رہی ہے کینیدہ دیوچ پی آرائی لائسانس کلیر ہویا پیشلہ پہنچی بہت ہی نا لیہنے لیکن کو بتاو کی تا پیشلہ پیشلے رہاں سی میکنہ سکتے ہیں پیشلے رہے ویروارو دle میں بہت ہاتھ شکلے رہا ہوتا falar جو ہر صرف رہاں تیرے بہت ہوتا فتہ شامہ سب گوائی کے ساتھ جلدی بول شبہ اللہ پیشلہ بہت ہوتا ہے ایک سال سنکو حی بی کی پرابلم تھی دوکٹر نے جواب دیا دیا تھا جیسے تادپور چرچ میں آئے شپیشل بیج بوکر لیہنڈ پراتھنا کرانے سے ایچائی ویسے ازاد ہو چکے ہیں بلویش مسیح کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر کتنی بڑی بڑی گوائیاں سنتے ہیں آپ نے سنا پتھریاں گئی رسولیاں گئی لوگوں کے کینیڈا کے یوکے کے بیزے آئیں پی آر آئی آپ سن رہے ہیں لائن سنتے ہیں گورنمنٹ جوپ کی آسیش ملی اور یہ دیکھو ایچائی وی کا پرابلم تھا ریپورٹیں ساتھ میں لے کر آئی ہیں باقی لوگ شانت رہیں جس کو اپنے بینک میں منی ڈلوانی ہے وہ شانت رہو بابشکتہ نے بول دیا نا تمہارا سارے بینک میں سے منی میرے کاؤنٹ میں آ جائے گی سن رہے ہیں شانت رہو گوائیوں کو سنو آپ کو سننے مشواس کرنے دیکھو ایچائی وی کا پرابلم تھا اور کتنی اس کی کیا حالت تھی سنیں گے اس کے موہ سے بیٹے کہاں سے آئے پتائیں گے شابش نہیں 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 پہلے یہ بتا کیا پرابلم تھی تجھے ایچائی وی کی بیماری تھی آپ کو اور کیسے ٹھیک ہوئے بیٹے ہیں لے ہینڈ پریئر کیا تھا اور ابھی ریپورٹ میں کیا آیا ابھی ایک دم کلیر آگیا صحیح آگیا ابھی ایچائی وی گایا پہنچکی ہے شمسی کے نام میں کون ہے چرچی ہے کون ہے چرچی ہے یہ پرمیشور ہے میں پھر کر رہا ہوں جس کے نام اے این آر ایس ٹی بی ایل کیس ہیں جیس ہیں اگر آپ کسی پرابلم میں ریپورٹیں نورمل اور ہی ہیں شمسی کے نام میں گون نیوز مل رہی ہے پرمیشور کا آتما آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے میں پھر کر رہا ہوں یہ پرمیشور ہے ایچائی وی بلکل گایا پوگی پناتھنا لے ہینڈ کرانے کے بعد جس کے پاس بچے نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لائن لگی ہوئی ہے پرمیشور کا آتما کام کرتا ہے بولو ہالیلویہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں جو اور سے تعریف کرو شاباش ہالیلویہ پرمیشور کا آتما تاریف کرو دیکھو شاباش پرکر اوپر کرو اوپر کرتے رو شاباش دیکھو یہ بہن کو مائک کر کالا پی لیا تھا آپ کو چھے کتنے مینے سے چھے مینے سے کالا پی لیا تھا اور انوینٹنگ مات روئے لگیا کالا پی لیا گیا آپ کے پاس چار سال سے بیٹا نہیں تھا کہاں سے آئے گرتاس پور سے اور دیکھو بیٹے کی آشیش جو اور سے تعریف کرو ایسیو کے نام میں چار سال سے بیٹا نہیں تھا آپ کے پاس پندرہ سال سے میرے پندرہ سال سے بچے نہیں تھے اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچے ہوں گے بھی نہیں بھی ہوں گے اور ویسے ہی وہ پاپا جی سے سپیشل پریئر کرو پاپا جی پریئر سے میرے کو بچہ کنسیو گیا کانسی آیا جو اور سے بلو لدھیانہ سے لدھیانہ سے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بتا رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ پندرہ سال سے کوئی بچہ نہیں تھا آپ کو آگے آجا شاہباش 15 years اس کی شکل دیکھو 15 years کوئی بچہ نہیں تھا اس کو اور کیسے ملی بیٹے آشیش پاپا جی سپیشل پریئر کروانے سے سپیشل لے اینڈ پریئر کریا آج پریگنٹ ہے کتنے میلے ہوگے ہیں چار مہینے پکی بات ہے ریپورٹ کے ساتھ آئی ہے جو اور سے تاریف کرو شمسی کا نام میں یہ آپ کے سامنے دیکھو پندرہ سال سے بچہ نہیں تھا لائن لگی ہوئی ہے کوئی پانچ سال دس سال چھے سال چار سال تین سال دو سال آپ کے پنجاب سے ہی ہیں اور الگ الگ سٹیٹی سے الگ الگ سٹیٹ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور وہ لوگ چنگائی لے کر جاتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں لوگوں کو کہ پرمیشور آشیش دے رہے پندرہ سال دس سال بچہ نہ ہو نیراز ہونے کی ضرورتنی آجانا میرے چرچ میں گوڑ نیوز ملے گی شمسی کے نام میں بولو آمین دیکھو دیکھو فاندل کا سیاہے بی بی بھائی کی آشیش ملا بیٹے کی آشیش ملا لدھیانہ سے آئے گوڑ نیوز ملا بیٹے کی آشیش ملا پتھان کورٹ سے آئے کان سے آئے پتھان کورٹ سے فٹا فٹا بولنا بیٹے دس سال سے کان سے آئے پانچ سنڈے کے دن پانچ سنڈے کے دن پانچ سنڈے کے دن دو ہزار بائیس میں کتنے سال سے پریگنٹ نہیں تھی دس سال سے پریگنٹ نہیں تھے کوئی بچہ نہیں تھا سپیشل لینڈ کر آیا اور ابھی آج میں چار مہینے سے پریگنٹ ہوں پاپا جی تاریف کریں جو سنڈے کے دو لگ جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہر سنڈے تو کل لگتے یہ پرمیشور کا چمتکار ہے آمین آپ کے سامنے چھو بولتے ہیں تکے لگتے ہیں آپ کے ساں چھ سال سے بیٹا نہیں تھا بیہات سے آئیے پرفیسی ریسیف کیا آئل لگایا بیٹے کی آسیس ملی ہے جو اور سے تاریف کرو اسے مصیح کے نام میں ایم پی سے آئیے پندرہ سال سے ان کی سسٹر کو بیٹا نہیں تھا آئل واتر دیا بیٹے کی آسیس ملی ہے بارہ سال سے لدھیانہ سے آئی کتنے سال سے مرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا میں نے سپیشل والی لے ہند ادھر موک کر کے بولو شاماش کوئی بچہ نہیں تھا کتنے سال سے بیٹے بارہ سال سے بارہ سال سے کوئی بچہ نہیں تھا کیسے ملی آسیس منجید آنٹی کو چھوڑ کیسے ملی بیٹے آسیس سپیشل والی لے ہند سپیشل لے ہند پریں کر آئی اور یہ بھی آج بیٹے کے ساتھ آئی ہے جو اور سے تاریف کرو شامسی کے نام میں پہلCon آئی آئی مجھے گام آکھر دنیا دی فرباد نہیں میں 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 یہ سود آشکے بگم مجھے گام آگر مجھے گام آگر مجھے گام آگر اللہ 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 ڈانس کیا 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 پربو کے لئے تو جاؤ پھر پیارے لال کو مل لے بنا دیتے ہیں اللہ اللہ اس کو وشواس نہیں ہو رہا اپنے ہاتھوں کو چھاؤ جو اور سے تاریف کرو شا بیٹھ جائیں بیٹھ سان پر سب لوگ اپنی گوائیوں کو اٹھاؤں شاماز دیکھو اس بیان کی شادی نہیں ہو رہا تھا سپیشل لے انڈ پری کر آیا سپیشل اپوائنٹ مینٹ لیا سپیشل اپوائنٹ مینٹ لیا ہاں بیٹے بتائیں گے کتنے سال سے کافی سمجھ سے پریشان تھے پاپا جی ستار 18 سال سے پریشان تھے پریشتر نہیں ہو رہا تھا سیشتر کا دو جار بائس میں جنوری میں ہم نے سپیشل اپوائنٹ مینٹ لیا اپنا پاپا جی سے اور لے ہنڈ پریر کر آئی تو میری سیشتر کی ہماری جیوان سب سے بڑی خوشی ہے میری سیشتر کی مریج ہو چکے جنوری فروری 2024 میں جو اور سے تاریف کرو شہباز 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 پرمیشور آپ کو آشید دیں گوڈ نیوز اب پور اٹھاؤں شہباز بٹے اب اسی سمیں اوپر اٹھاؤں دیکھو آپ کے سامنے کسی کو کار کی آشید ملا کسی کو گھر کی کسی کس دو ساتھ سے سکن ایلرڈی تھی مٹی کھانے سے پوتے کی آشیش ملیس کو ساتھیوں کی پوتے کی مٹی کھائی گا پرفیسی ریسیو کیا ہامرہ سر سے آئے آگیا جہاں ہامرہ سر سے آئے کار کی بلیسنگ ملیس بین کو اور پرمیشور کازمہ کرے گردانس پور سے آئے ایلرڈی تھی چار سال سے ازاد ہوگے دو دھیانے سے آئے دوائی میں گوڈ نیوز ملا بیمار ہوگا تھا چنگا ہوگیا ہوشیار پور سے آئے کارے گردانس پور لدھیانہ حریانہ بھٹینڈا اور مگا دیکھ رہے ہیں آپ کسی کو پانچ سال سے جیل میں بند تھا جب پریر کی آزاد ہوگیا آپ کے سامنے پائلز گئی پچیس سال سے بوہ سیر کی بماری تھی اس کو کتنے سال سے مٹے جہاں سے بولو ابھی آزاد ہوگے ہاں ہاں اور چیز سمیں کیا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بیس سال بیس سال سے اٹھا بیس سال سے نشے کرتے تھے ازاد ہوگے اچھا چھے دیانہ دوست آتما کا پرابلم تھا ابھی پرمیشور نے ازاد کر دیا بہت ساری بہت ساری بہت ساری ہاں 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 کتے رہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں جو اور سے تاریف کرو شماش دیکھو جی سردار جی نے ٹپا کھول لیا کتے کھول لیا آگے آجا ٹپے آلے دو کہیں ہماری سانو رات نو پرابلم ہوں دی ترم نمبر جڑ دے کے جائیں کتے کھول لیا ٹپا لڈی آنے ہاں ہاں جی اور نمبر نوٹ کرلو وائی ڈریور ٹھیک ہے بھائی شاہباز تیرے تابے دیا ہوں گے اپنے ایک دن پکتا ٹھیک ہے سات سال سے بچہ نی تھا سپیشل لی اینڈ پری کرایا جممو سے آیا آگے آجا دیکھو بتاؤں شاہباز بتاؤں بتاؤں مجھے شادی کے بعد سال کے بعد بیٹا ہوا تھا ساڑھے تین سال کا ہوا تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی چھے مینے کی بیٹی اس کی ڈیتھ ہو گئی اور میں بہت زیادہ شرمیندہ تھی بہت زیادہ پھر میں نے سپیشل لی اینڈ کروائی یہاں آ کر اس کے بعد آج مجھے بی بی گرل کی بلیسنگ مل چکی اپنے پر میں شروع کر داس پاپا جے کا اور دیکھو بتاؤں بہتا رہی ہے جممو سے آئی ہے سات سال سے ایک بچہ ہوا تھا مر گیا اور لوگوں نے تانے مارے لیکن اس کو کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا سات سال ہو گئے تھے اور جب یہاں پر آئی سپیشل لی اینڈ پری کرایا آج بیٹی کے ساتھ آئی ہیں جو اور سے تاریف کرو ایشو مسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں برانچیں برانچیں جو بھی برانچیں آج شاواز آج گر سرائے میں آج آپننگ ہے جو اور سے تاریب جاؤں ہال پہلا دن بھارا ہوا ہے ایشو مسی کے نام میں شاواز شاواز گر سرائے میں تیاری ہو گیا ہے بہت اچھا تیاری کیا تو نے گوڑ گوڑ بلیس یو اسی سے میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شاواز اور جو بھی یہاں پر پانسٹرہ ہاتھ اٹھا بیٹے ترے اوپر بھی آج میں وہ سب ایشیخ کو کھولتا ہوں پویتراتمہ جی میں اپنے ہاتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشوار اس لڑکے کے اوپر پویتراتمہ ترے دانس کے اوپر ابیشیخ آنے پائے بھوشیوانی کرے ہیلنگ کرے آسچھرے کرموں آہ آہ گھترے تری آر 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 لے 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 ابیشیخ اسی سمیں تھچ کریں اس کو اکشو مسیح کے نام میں پویتراتمہ جی پراتھنا کرتا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پوری برانچ سکوائر سب اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں شباز پویتراتمہ آپ کو چھوڑ رہے اور اسی سمیں پویتراتمہ جی میں بنتی کرتا ہوں میرے پتا پرمشور اسی سمیں پویتراتمہ جی پتھریاں بہ PRà و săفرا اور اسی سمیں اور سی سے ہمیں وہ کائے پلایا باہر نکلے ازاد ہو جائیں لوگی شو مسیح کے نام میں اور سی سے ہمیں پعلنیں آج سے پرمشور جو اس برانچ میں پیار رکھے گوڑ نیوز آنے پاہیں شو مسیح کے نام میں دیکھو آج سے آپ کو بلیسنگ ملے گا ہر ایک برانچ کھولتے چلے جاؤں شاواش اسی سمیں کرناٹک برانچ پاستر شوک پٹیالا پٹیالا شاواش تاڑی بجانے بہت اچھی گواہی ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پٹیالا برانچ شاواش شاواش اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پاستر آتما جی میں پراتھنا کر رہا ہوں سب کے لیے پٹیالا برانچ پاستر آتما جی پراتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور پٹیالا برانچ میں پاستر آتما تیرا نوگرہ ہونے پائے اسی سمیں پرمیشور گوڑ نیوز آنے پائے اور چیز میں پرمیشور آج سے ان کے بچے بلیسنگ پانے پائیں سنو جس کے نام اے این آر ایس جی ایچ کے سین آپ کے بچوں کے فورن کے کام بن رہے ہیں آج سے اٹھاؤں آج جو ہاتھا بارہ برانچ آپ کے لیے صرف بھیشوانی کر رہا ہوں سنو ہیدر آباد برانچ اور اسی سمیں کھوڑے سے گوائی والے لوگ آگی آجاو کھوڑے سی گوائی والے لوگ آجاو کھوڑی کھوڑے لوگ آگے اگر اور اسی سمیں اپنے ہاں بس اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اوپر کرو شباش بولو 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 گوائیں کے ساتھ جلدی ایک منٹ میں یہ سسٹر بتا رہی ہے کہ یہ کروشڈ میں آئی تھی ساتھ تاریخ جو ہیدر آبان میں کروشڈ ہوا ان کو بہت زیادہ سکن کی پرابلم تھی موٹے موٹے دانے آتے تھے وہاں سے پریہ رہے لے کے گئی اور یہ سسٹر بتا رہی ہے کہ رات و رات ان کی اسکن شابہ دیکھو آپ سن رہے ہیں گوائیں ہندی ہندی شابہ بیٹھے پاپا جیے برادر کو میرکل منی کی آشش ہوئی آپ نے پروفیسی کیا تھا میرکل منی ہونے جا رہی ہے یہ برادر کو میرکل منی کی آشش جو ہیدر آبان میں بہت بتا رہی ہے ان کے پتی سالوں سال سے ڈرنکنگ کرتے تھے لیکن جب یہ اینوائٹنگ آئل لے کے گئی ان کو دیا اور یہ ڈرنکنگ کی آدھت ان کی ہٹ گئی آلکوہول ڈرنکنگ کرتے تھے پاپا جی جور سے تاریف کرنشے سے زاند ہو گئی ہاں ہاں شابہ شابہ پاپا جی یہ سسٹر کی بہت بڑی گوائی ہے ان کے پتی کے باس کو بیبی کی آشش نہیں تھی انہوں نے اینوائٹنگ آئل وہاں جا کے دیا تو ان کے پتی کے باس کے بیبی بوائی کی آشش جور سے تاریف کرو چھو یہ چمتکار ہے دیکھو آپ کے سامنے کہ اپنے بانس کو بھی اوائل دے دوں جس کے پاس بچہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جاتے ہیں آپ کی گوائیاں نہیں بنتی سنو اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں پورا چرچ دیکھو حجرہ برات برانچ ابھی سنو وہ سارے لوگ گوائیاں ان کی بن رہی ہیں پرمیشور کانت مہاشی روان دے رہا ہے اب اسی سمیں سنو جس کے نام بی این آر ایس جی ایچ پی ایل اور وی سے اور کے ایم سے ایک نئے گھر کی آسیش مل رہی ہے آپ کوئی شمسی کا نام میں گوڑ نیوز ملے گا یہ اکٹوبر کا مہینہ حضراباد برانچ میں انجل آ رہے ہیں انجل آ رہے ہیں انجل آپ کو آپ کر کے جائیں گے ڈاؤن نہیں کریں گے آپ کر کے جائیں گے آپ گوڑ نیوز کو دیکھیں آپ کے بچے آسیشی تو ہوں گے اور اسی سمیں جس برانچ میں پریئر کرنے کے لیے آ رہے ہیں گوڑ نیوز ملے گی شمسی کا نام میں نیاسے سمیں پچھلی بار بھی میں نے پریئر کیا گوڑ نیوز ملے تھا پھر کروں گا اگلے سنڈے آپ سب کے لیے سب لوگ اپنے پریوار کو لے کر آنا اگلے سنڈے جرہ میں آتا گھنٹا لگاؤں گا ہیزراباد برانچ پر ہالیلویا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں موریشیس برانچ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بس سب کی پریئر کر رہا ہوں بیٹے اسی ص Exactly موریشیس برانچ می گھر دیلی میں پریشور اسی سمیں پویتراتمہ فرید آباد میں موگا میں میرے پربو لکھناؤں میں کیرلا میں اس سمیں پویتراتمہ جی ونٹی کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور گردانسپور میں دھاریوال میں امرت سر میں اور اس سمیں نیپال میں سے جو دیکھ رہے ہیں پویتراتمہ ملیشیا سے سنگاپور سے فیجی سے یو ایسے سے کینیڈا سے آسٹیلیا سے امریکہ سے پویتراتمہ جو لوگ اسمیں بات کر رہے ہیں اسی سمیں پویتراتمہ جو برانچوں میں کھڑے ہیں ہات ڈٹھا رہے ہیں ان کے دور کھل جائیں آشی شوکے شمسی کا نام میں ہر ایک دور کھل جائیں پویتراتمہ شکتہ ہونے کے ناتے انہیں کے لیے دور کو کھلواتا ہوں آجی شمسی کا نام میں بڑے بڑے بندن ٹھوٹ جائیں آجی شمسی کا نام میں جو اس سمیں راجستان برانچ سے حسار برانچ سے فتی آباد برانچ سے سنتے رہو نرائنگر برانچ امبالا برانچ پٹیانہ راجپورا مرینڈا برانچ اور اسی سمیں امرسر برانچ کپور ڈٹھا رہا ہوں اپنے ٹینٹ کو چوڑا کرو سمٹیگا میں اور کلیسیاں بڑھنے کے لیے جا رہی ہے شمسی کا نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں پھر سے کہا رہا ہوں اپنے تمبو چوڑے کرو وشوات سے جتنے چرچ کے میمبر سن رہے ہیں اپنے تمبو چوڑے کرو پرمشور کا آتما رانچی برانچ ہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں بیٹے شباش پونے مومبے ہم دیکھ رہا رانچی برانچ اوپر کرو شباش اور اسی سمیں پونے مومبئی برانچ پویترہ تھانا برانچ مومبئی میں تین برانچیں تینوں اوپر اٹھا ہوں شباش اور اسی سمیں جار کھنڈ میں چار برانچیں جو اوپر اٹھا ہوں شباش اپنے ہاتھوں کو سام تریپورا نپال پویتراتمہ جی آج میریکل منی کی گھوشنا کرتا ہوں ان کے اوپر شباشی کے نام میں یہ کوئن آج انہیں دیتا ہوں پریر کر کے پویتراتمہ جی آج سے پرمشور یہ فانینشل کنڈیشن میں مضبوط ہو جائیں شباشی کے نام میں ہر پرکار کی آرتھک تنگی بھاگ جائیں شباشی کے نام میں کر جائے شراب چھوٹ چھائیں اسی سمیں پرمشور گوڈ نیوز آنے پائے شباشی کے نام میں فیور ہونے پائے پونہ برانچ ممبئی برانچ گوہ برانچ انڈوان نکوبار برانچ پویتراتمہ آپ کو اس ہفتے کے اندر کر کے تم گواہی کے ساتھ ناستے کودتے بھی آوگے کودتے بھی آوگے سیٹیاں بجاتے بھی آوگے حالیلویہ بولتے آوگے حالیلویہ یہ شباشی کے نام میں آشرباد آرہے ہیں آپ کے پاس موگا برانچ عیش مسیح کے نام میں آمین 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 آج جلدی سے پرچار کریں گے اور سنو برانچوں میں سے پرچار کرے بغیر کوئی نہ سنوے بغیر کوئی نہ جائے آپ کو جلد باجی ہوتی ہے آپ سے زیادہ جلد باجی بجندر سنگھ کو ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اگلا چرچ لینا ہوتا ہے تمہارا سے زیادہ جلد باجی ہے برانچوں میں سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہو بیٹھو شاباش سرسا برانچ ہاں تمہارا بھی بینر اوپر کرو ایسے سرسا برانچ کے لیے تاڑی بجاؤں شاباش وہ دیکھو ایسے بونڈ لے کر کھڑے ہوا کرو دیکھ لو سب برانچیں دیکھ لو آپ وہ دیکھو بونڈ لے کر کھڑا ہے دور سے مجھے پتن لگتا کون سی برانچ ہے میری آنکھیں تو تیج ہیں لیکن اتنی بھی تیج نہیں ہے دور سے دیکھ رہا ہوں ایتنا بڑا بڑا بینر لے کر کھڑے ہیں ایسے کھڑے ہوا کرو شاباش جور سے تاریف کرو شاباش سرسا برانچ نے بھی بنایا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں جور سے تاریف کریں شاباش اپنے بیچ پکڑیں اپنے دان اپنے ہاتھوں میں پکڑیں پرچار کا ٹائم میں شاباش جلدی سے جو لوگ اسے ہمیں بیچ بو رہے ہیں پرمیشور کے راجے کے لیے وہ آج گوڈ نیوز کو دیکھیں گے ایسے مسیح کے نام میں جلدی سے شاباش اپنے ہاتھوں میں پکڑیں بیچ اپنی بھینٹیں جنگ اپنی وہ خود ہی لڑے بیابان میں ساتھی گے نہ چھوڑی گا نہ چھوڑی گا نہ چھوڑی گا اکیلا کبھی نہ چھوڑی گا کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں چھوڑی گا اپنے ہاتھوں میں پکڑو بیچ شاباش اپنی پینٹے اپنے بیچ اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں شاباش اپنے بیچ کو اپنے پینٹ کو پویتراتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پیتا پرمیشور جو لوگ اس سمیں پویتراتما جی اپنے پینٹ اپنے بیچ پویتراتما جی ہاتھ میں پکڑے میں اپنے دشوانج میرے پربو ان کے پیسے کے اوپر سے شراب ہٹ جائے شمسی کا نام میں ان کی کمائی کے اوپر سے شراب ہٹ جائے ان کے بچوں کے اوپر سے بوڑی کے اوپر سے ہیلتھ کے اوپر سے کسی نے اگر شراب دیا وہاں میں تھوڑ دیتا ہوں آجی شمسی کا نام میں پربو تیرا دیاں والا ہاتھ ان کے اوپر ٹھارنے پائے شمسی کا نام میں گڑ نیوز آنے پائے پویتراتما جی آج میں بشواس کرتا ہوں آج سے یہ فالوان تو نے پائے ان کا بیچ پھلے پھلے یہ بڑھتے پھولتے چلے جائیں شمسی کا نام میں گڑ نیوز آنے پائے پرمیشور میرے پربو ان کا گھرانہ آشی شیط ہوئی شمسی کا نام میں یہ سچ میں جو مجھے سمیں پویتراتما اوڑیسا چے ستیسگڑ سے بیہار سے یوپی سے اترا کھنڈ سے جم مو سے پویتراتما راجستان سے میرے پتا جو لوگ بیج بو رہے ہیں ایکسیس ایکسیس بینک میں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں آئی سی آئی بینک میں آپ بو رہے ہیں پرمیشور کا آتما آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے پرمیشور جو دلی سے فرید آباد سے گجرات سے حریانہ سے یوپی سے پنجاب سے پویتراتما کسی بھی کونے سے پرمیشور بو رہے ہیں مہارات سے پویتراتما ناکپور سے میرے پتا پرمیشور کرلا ہیدر آباد آندرہ پردیش اپنے سکین سے جو آپ بوتے ہیں وہ لسٹ میرے پاس آتی ہے میرے کاؤنٹ میں آپ کے اکاؤنٹ نمبر آتا ہے آپ کی نام آتے ہیں پرمیشور آپ کو سو گناہ برکت دے گا اس سال میں شمسی کے نام میں آپ فینینشل کنڈیشن ٹھیک ہوگی شمسی کے نام میں آمین آج کوئی بھی جن بیج بوئی نہ رہے کیونکہ آج آپ کی آج کی میٹنگ ہے کہ فینینشل گروت کی میٹنگ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیون میں فینینشل گروت ہو کوئی لوگ بولتے ہیں کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے ادھر کرو لوگ بولتے ہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے کتنے لوگ بولتے ہیں کہ پیسہ نہیں چاہیے کتنے لوگوں کو پیسہ نہیں چاہیے بلو حالیلویہ کتنے لوگوں کو پیسہ نہیں چاہیے بتاؤں شاباش سارے بلو حالیلویہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں اگر آپ کو پیسہ نہیں چاہیے فینینشل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے آپ مراش نہ ہوں سب کو پیسہ چاہیے چاہیے کہ نہیں سب کو چاہیے جس جس کو چاہیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ چمتکار چاہیے کہ نہیں چمتکار کہ بینہ نمسکار کوئی نہیں کرتا یاد رکھنا پر مشورات سے آپ کی زندگیوں میں فنینشل کنڈیشن کو ٹھیک کرے گا آج آپ جب تک بچن کو نہیں سنتے آپ سنیں کہ کارن کیا ہے آج بھی بہت سارے لوگ پندرہ پندرہ سال سے بیس بیس سال سے چرچ میں جا رہے ہیں لیکن ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی یہاں پر بیٹھاؤ کوئی اور اس کی کنڈیشن ٹھیک نہ ہو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں آتما کے لیے پرچار کرو آتمکتہ کے لیے پرچار کرو کریکٹر کے لیے پرچار کرو اور ایک کریکٹر بھی جب کام کرے گا جب کنڈیشن ٹھیک ہوگی بولو ہالیلوئیہ آپ سمجھ رہے کہ نہیں جس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ اس کا من بھی نہیں کرتا پراتھنا کرنے کا پرمیشور نے یشو مسیح نے جب ایک لڑکی کو زندہ کیا مری ہوئی کو اور سیسے میں اس کے بعد اس نے کہا اس کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرو ہالیلوئیہ تو پرمیشور آپ کے لیے کیول آپ کی ہیلتھ کوئی چنگا نہیں کرتا آپ کے لیے بڑے بڑے راستے کھولنا بھی جانتا ہے آپ دیار ہیں کھلوانے کے لیے یہ تھوڑنی صرف ٹیون ٹیون بجا آج کا ہمارا ٹوپک ہے کیا آپ اپنے بڑوسی کو پوچھو کیا آپ کی آشیشوں میں چھید ہے کس کی آشیشوں میں چھید ہے بہت سارے لوگوں کی آشیشوں میں چھید ہو جاتا ہے چھید سمجھتے ہیں چھید پھڑ جاتی ہے تھیلی دیکھو حاگے کی پستک پڑھیں گے دیکھو کیا لکھا ہاں حاگے کی پستک پڑھیں گے تم نے حالیلویہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی پڑھیں گے حاگے کی پستک دیکھو کیا لکھا تم نے بہت بویا پرنتو تھوڑا کاٹا تم کھاتے ہو پرنتو پیٹ نہیں بھرتا تم پیتے ہو پرنتو پیاس نر بجھتی تم کپڑے پہنتے ہو پرنتو گرماتے نہیں جو مزدوری کماتا ہے وہ اپنی مزدوری کی کمائی کو چھید والی تھیلی میں رکھتا ہے بولو حالیلویہ یہاں بائی بیل بول رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کمانے جاتے ہیں کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا ٹھیلی میں ڈالتے ہیں چھید ہو جاتا ہے پیتے ہیں پیاس نہیں بھستی ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی یہاں پر کوئی ایسا جنو کہہ رہا ہے جو بہت کمارا ہو لیکن گھر میں برکت نہ ہو آپ کھاتے ہیں پیٹنا بھرتا ہو پیتے ہو پیاسنا بھستی ہو کیونکہ آپ کی تھیلی میں کوئی چھید کر کے چلا گیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے گھر میں کوئی شراغ کر کے چلا گیا ہے آپ کے بینک میں کوئی شراغ کر کے چلا گیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پرمیشور کا آتما کر رہا ہے جتنے لوگ آج کرم وچن کو دھیان سے سنیں گے کہہ جاں آج سے آپ کی تھیلیاں پھٹنی بند ہو جائیں گی برکت آنی سٹارٹ ہو جائیں گی آسی شیعانی سٹارٹ ہو جائیں گی کارن کیا تھا کہ پرمیشور نے اسرائیلیوں کو بتایا کہ جب اسرائیلیوں نے خدا کی دیوئی انسٹریکشن کو ماننا بند کر دیا تب شیطان ان کے گھر میں گسنے لگا تب ان کی پرابلم بڑھنے لگی آج بھی بہت سارے لوگ کماتے ہیں لیکن وہ اندراج رہتے ہیں پرابلم میں رہتے ہیں کارن کیا ہے کارن یہی ہے جب وہ خدا کی دیوئی انسٹریکشن کو پالن نہیں کرتے جب وہ مانتے نہیں ہیں تو اسی سمیں شیطان اس گھر میں گس سکتا ہے اور پرابلم ڈال سکتا ہے آپ کے پیسے کو برباد کرتا ہے پترس ایک رات نراش کھڑا تھا اس کا بزنس چلنی رہا تھا وہ مچھوارا تھا اور اسی سمیں ٹوٹ چکا تھا اپنی زندگی سے پترس نراش ہو گیا تھا اس کے پاس مچھلیا نہیں تھی پیسہ نہیں تھا کپڑے نہیں لتے نہیں کھانے کو نہیں لیکن بزنس چوپٹ ہونے والا تھا دھندہ چوپٹ ہونے والا تھا نراش ہو کر کھڑا تھا ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی یہاں پر احساب یکتی ہو جس کا بزنس چوپٹ ہونے والا ہو جو بند پڑا ہو جس کا بزنس میں اس کے لئے بول رہا ہوں آج کہ ہالیلویا بولنے والوں کا بزنس پھر سے کھلے گا آج ہالیلویا بچن کو ماننے والوں کا بزنس کھلے گا آج آج خدا کا دانس جو انسکشن دے رہا ہے آپ کو جو پرمیشور کا دانس انسکشن دے رہا ہے آپ کو پرمیشور کی اور سے بائبل سے کہا اگر آپ اس کو ماننے لگے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سو روپیہ کماتے ہیں میں کہا ہوں آج سے ایک لاکھ روپیہ ایک دن میں کمائیں گے ایک شیراบاد ہے آپ کے اوپر چرچ کہ آپ کے اوپر آشیرا بات ہے کہ آپ ایک روپیہ نہیں سو روپیہ نہیں لاکھ روپیہ کمانے والے ہوں گے کوروڑو روپیہ کمانے والے ہوں گے آپ کی بڑوتری کا سائن ہوگا آج سے عشو مسیح کے نام میں میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک فیملی آئی اور ایک فیملی آنے کے بعد کہنے لگی رونے لگی وہ فیملی اپنینٹمنٹ لینے کے بعد میں نے کہا کیا ہوا بولتی ہیں کہ پاپا ہم بڑے پریشان ہیں ہم بڑی سمسیہ میں ہیں کہہ رہی کہ دو پیڑیاں ہوگی دو پیڑیاں کہ ہماری فیملیوں میں کرجے ہیں ہمارے پرکھوں سے کرجے چلتے آ رہے ہیں اور ہم اتارتے اتارتے تھک گئے ہیں تھک گئے ہیں میرے بچے بھی اتار رہے ہیں اپنے دادے کا پیسہ اتار رہے ہیں کرج لیا ماں اتار رہے ہیں لیکن آج تک نہیں اتر رہا ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں اور بڑی ٹینشن میں میں نے ان کو بتایا میں نے ان کو کہا کہہ ہم بہت پراتھنا بھی کرتے ہیں میں نے کہا کھالی پراتھنا سے کام نہیں چلے گا کرم کیے بغیر آپ کا کرجہ کبھی نہیں اترے گا بہتر بولتی ہیں کہ کرم جو پرمیشور کا بات نہیں مانتے اس لیے کرے کہ آج بھی لوگوں کے دھندے چوپٹ ہیں ہو سکتا ہے آپ کا دھندہ چھے مینے کے لیے بہت اچھا چلے ایک سال کے لیے اچھا چلے بزنس اچھا چل رہا ہے بچے اچھے چل رہے ہیں آپ نے بچے ودیش بھیج دیئے آپ نے بیس لاکھ لگایا بھیج دیئے لیکن آپ اپنی گنتی کرو اس نے دو سال میں آپ کو پیسہ کتنا واپس دیا یہاں پر آکر چھوڑے ہو کر گوائیاں مت دو کینیڈا گیا امریکہ گیا انگلینڈ گیا اسٹیلیا گیا آپ نے پڑوسٹی کو بولو آج پادری بجا رہا ہے سب کی سارے بولو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کیا رہا اسٹیلیا گیا امریکہ گیا کینیڈا گیا پھرانا گیا پھرانا گیا آپ نے اتنی اتنی بڑی بڑی گوائیاں دے دی ہیں یہاں پر آکر یا کسی بھی چرت میں جا کر لیکن پویٹ رانتما آپ سے سوال کر رہا ہے کہتا ہے کیا آپ نے کوئی محل لگایا پرمیشور کے لیے کیا آپ نے کوئی کوٹھی لگائی اپنے لیے کیا آپ نے کوئی بہت بڑی سٹوری بنا دیئے کریں کہ مکان تو سب بناتے ہیں گھر تو سب بناتے ہیں لیکن آج کے بعد جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں میں نے اس عورت کو کہا کہ آج سے دشوانس دینا شروع کر اور تیرا سپنوں کا محل ڈریم پورا ہونے والا اس عورت نے اس دن سے دشوانس دینا شروع کیا اور آپ بشوانس نہیں کریں گے دو مہینے میں کریں وہ روتے ہوئے نہیں کریں فلو کا ٹوکرا لے کر آئی کہتے کہ میرے بچے نے ایک بہت بڑی فیکٹری کھولی ہے ہالیلوئیہ اور پہلے ہی لون ملا اور بہت بڑا کام ہو گیا اور کریں کہ ہم اتنے بھاگیش ہالی ہوئے ایک بندہ آ کر اور اس میں پارٹنر بن گیا اور لون بھی اتر گیا ہالیلوئیہ آپ کو وشوانس کرنا ہے پویتر آتما آج کے بعد آپ کے لئے بڑے بڑے دور کھولنے والا عشو مسیح کے نام میں آپ جب انسٹریکشن کو مانتے ہیں تو دور کھولتا ہے کتنے لوگ وشوانس کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا شیطان جانتا ہے دشوانس دینے والے لوگ پرمیشور کو پیسہ دینے والے لوگ دان دینے والے لوگ کہتا ہے کہ وہ گریب نہیں رہتے دھنی ہو جاتے ہیں اس لئے وہ آپ کو ہمیشہ دشوانس دینے سے روکتا ہے دان ڈالنے سے روکتا ہے ابھی تھوڑی دیر کے لئے میں آپ کو اچھا نہیں لگوں گا کیونکہ دان کی بات چل رہی ہے دشوانس کی بات چل رہی ہے پیسہ ہے ایک اتنی بری چیز ہے اپنوں سے نفرت کرا دیتی ہے لیکن پویتر آتما آج آپ کو بتانا چاہتا ہے کہتا ہے یہ صرف آپ کی عارتھیک تنگی کے لئے کہتا ہے آج کا بچن ہے کہتا ہے کہ جو لوگ اس بات پر بشواس کریں گے آج کوئن میٹنگ میں آئے ہیں کرجے اتر جائیں گے اسوہ مسیح کے نام میں آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے کیونکہ بائیبل میں لکھا ہے کریں کہ انسٹرکشن خدا کی ہے یہ کسی پرمیشور کے دانس کی نہیں ہے یہ اس میں لکھا ہے کریں کہ دو انسٹرکشن لکھی ہیں کریں دو گے تو دیا جائے گا یہ پرمیشور کا نیم ہے کہتا ہے نیم ہے بینا بویں کاٹ نہیں سکتے آپ اپنے پڑوسی کو بلو دو گے تو دیا جائے گا اس کا مطلب آ کر آپ خدا کو ٹائم دے رہے ہیں یہاں پر سنڈے تو پرمیشور آپ کو ٹائم ضرور دے گا آج رات عشو مسیح کے نام میں آپ نے دیئے ہیں اپنی آنکھیں پرمیشور کو بائیبل میں وہ دے گا آپ کو کریں آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھائے گا عشو مسیح کے نام میں اپنے کانوں کو سنیں کتا پرچار کھولنے کے لیے پرچار سننے کے لیے کان کھولیں کہ نہیں اپنے کان دیئے کہ نہیں رب کو آج اپنی ٹانگیں دیئے کہ نہیں چل کر آئے ہو کہ نہیں اپنے ہاتھ رب کو دیئے کہ نہیں تاڑی بجانے کے لیے آپ نے بویا ہے آپ نے چرچ بویا ہے کوئی مائی کلال جب تک آپ زندہ رہیں گے آپ کے ہاتھوں کو پیرالائز نہیں کر سکتا یاد رکھنا آپ کے ٹانگوں کو کوئی پیرالائز نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ آپ پرمیشور کے چلائی چلتے ہیں انسٹیکشن کا پالن کرتے ہیں یہ گوڈ نیوز ہے آپ کے لیے یاد رکھنا یہ پویتر آتما ہے کیونکہ تمہارے پرمیشور تمہارے موں کا سرجن آ رہا ہے جیسا تم کہتے ہو ویسا ہو جاتا ہے بشواس کرنا اس لیے کیونکہ پرمیشور نے کہا انسٹیکشن ہے پرمیشور کی جو میرا انسٹیکشن کا پالن کرے گا کہتا ہے کہ پہلی انسٹیکشن ہے کہتا ہے دوگے تو تمہیں بھی دیا جائے گا ٹائم دو کہتا ہے کہ جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا اس کا مطلب جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا گلاتیوں چھین کے ساتھ میں پڑھو دیکھو کیا لکھا دھوکہ نہ کھاؤ پرمیشور تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ منوشی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا لکھا کہتا ہے دھوکہ نہ کھاؤ پرمیشور کرے جو منوشی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا آپ کیا بوکر جا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کانٹے بوکر جا رہے ہیں دھرتی پر کہ پھول بوکر جا رہے ہیں یاد رکھنا جس نے کانٹے بوئے ہیں جس نے کرے اپنے موہ سے اپنے بچوں کو شراب دیا وہ کانٹے بوہ رہا ہے جس نے ایک بھی پریئر نہیں کیا اپنا ٹائم چرچ میں نہیں دیا وہ کانٹے بوہ رہا ہے جس نے آج تک کہتا ہے کہ کبھی بائیبل پڑھ کر نہیں دیکھا اپنی آنکھوں کو بائیبل میں بچوں میں نہیں لگایا کہتا ہے ہاتھوں کو کہا ہے کہ پرمیشور کے لیے نہیں اٹھایا کہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کانٹے اپنی آنکھوں میں کانٹے دیکھے گا لیکن کہا ہے کہ یہاں پر کلیر لکھا کیونکہ جو اپنے شریر کے لیے بہتا ہے آٹھ میں لکھا وہ شریر کے دوارہ ویناش کی کٹنی کٹے گا جو آتما کے لیے بہتا ہے وہ آتما کے دوارہ کتا آنکھ جیون کی کٹنی کٹے گا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں شریرک لوگوں سے نہیں آتمک لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں چرچ کیا آتمک لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر کہ شریرک لوگ بیٹھے ہیں اگر آپ شریرک ہو تو شریر کے لیے بہو گیا آپ آ رہے ہیں یہاں پر صرف شریر کے لیے آ رہے ہو کہ میرا شریر چنگا ہو جائے میرا گھر چنگا ہو جائے پرمیشور کر رہا ہے وہ ایک دن بناش کو کاٹے گا نہ رکھ جائے گا لیکن اگر آپ یہاں پر آ رہے ہو کہ پرمیشور میں اپنی آتما کو اتھار دلانے کے لیے آیا ہوں میں سورک جانا چاہتا ہوں کہا کہ آپ سورک کا جیون بھی دیکھیں گے اور یہاں پر آسیشو آپ کی دور کھلیں گے آج رات جتنے آمین بول رہے ہیں دور کھلوا رہے ہیں وہ آج بشواس کر رہے ہیں کہ نہیں کہتا کہ دوکھا نہیں کھانا اس کا مطلب پرمیشور نے کیوں کہا کہتا ہے دوکھا نہیں کھانا بچن میں کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کے بیچ میں بھیڑیے بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپ کو دھوکھا دیتے ہیں کہتے ہیں الٹا پرچار کرتے ہیں میں نے سنا کسی کو ایک وہ لائیو میں بول رہا تھا کہتا ہے دس وانس دینا جروری نہیں ہے کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے گلت پرچار کر رہا ہے کہتا ہے ٹائٹ دینا جروری نہیں ہے کہتا ہے پرمیشور کو کیا پیسہ چاہیے آرے پرمیشور کو پیسہ نہیں چاہیے لیکن آپ کو نہیں پتا جس دن سے لوگوں نے اس دھرتی پر پاپ کرنا شروع کیا اس دن سے پرمیشور نے اس دھرتی کو ایک شراب دیا تھا آدم کو ایک شراب ملا تھا کہ اب سے تیری کمائی کرے شراب بھی دوگی ہالویا سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں کہتا ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں گلت پرچار کرتے ہیں لیکن آج تک کہتا ہے کوئی دیکھتی اس بات کو سمجھا نہیں ہے لیکن میں وچن میں آگے چل کے آپ کو سمجھاؤں گا لیکن آپ کو دھوکھے میں نہیں رہنا کہ آپ سے کوئی جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے جب آدم نے پاپ کیا جب پرمیشور نے آدم کو شراب دیا تھا تو خون پسینے کی کمائی کھائے گا ہالویا اور مٹی میں مل جائے گا تیرے پر شراب ہے کہتا ہے کہ تیرے دھرتی تیرے لیے اونٹ کٹارے اوب جائے گی کانٹے اوب جائے گی کانٹے اور یشو مسیح نے کہتا ہے اس شراب کو توڑنے کے لیے وہی اونٹ کٹارے والا کانٹے کہتا ہے کہ اپنے سر پر رکھ لیا تھا جہاں لے لویا کہتا ہے آپ کا شراب جب توڑا اس نے لیکن اس نے کہا ویوستہ کو میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا کہتا ہے اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں تو پیسہ ملے گا لیکن پرمیشور کا آتما کر رہا ہے کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی لائف میں بیج نہیں بوتے جو لوگ اپنی لائف میں ٹائٹ نہیں دیتے پرمیشور کے لیے کہتا ہے کہ پرمیشور کا نیم ہے کہ وہ اس دھرتی پر دکھ کو کٹیں گے مطلب وہ دھرتی پر فائننس میں تنگی میں رہیں گے اپنے پڑوسی سے ہاتھ ملا بولو اس کو بولو جدہ نہ بوئیں گی ادھا نہ کٹیں گی پنجابی ہیں بولو جدہ نہ بوئیں گی عدداء نہ کٹیں گی سارے بلو Hayliluia جتنا بہنگے پنجابی میں بولو پنجابی میں جتنا بہنگی جتنا بولنے گی عددہ نہ کٹیں گی آپ کے بولنے میں بھی بہنی ہے پنجابی میں تھوڑا سمجھانا آسان ہو رہا مجھے جتنا بہنگی اور چھر جو اب آده نہ کٹیں گی جتنا بولنے گی عددہ تک پیڑی کھائیں گی آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جیسا بولوں گے ویسا کاٹوں گے ہندی میں بولتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو پنجابی میں سمجھ میں آتا ہے جدہ نہ بولے گا ادہ نہ کٹیں گا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کہتا ہے اس کا مطلب جیسا آپ بوتے ہیں اپنی لائف میں ویسا کاٹتے ہیں اگر آپ ساس کے ساتھ بتمیجی کر رہے ہیں تو آپ بھی ایک دن ساس بنیں گی ہالیلوئیہ خوش ہو جاؤ ہالیلوئیہ آپ کی لمبی عمر ہو رہی ہے ایک دن تم بھی ساسر بنوگے خوش ہو جاؤ بڑے ہو جاؤ گے ایک دن لمبی عمر ہو جائے گی لیکن جیسا تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھویا ہے ایک دن تم بھی ماں باپ بنوگے اور تمہارے ساتھ بھی آسا ہوگا اگر جیسا تم نے پاسٹر بجندر کی برائی کیا ہے تھینک گوڑ ہالیلوئیہ آپ سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں پاسٹر کی برائی کروں گے مانگے برائی کروں گے جدا نہ بہوں گے تو بڑی برائی کرنے والا کوئی کھڑا ہو جائے گا میں نے دیکھا ایک آدمی میری برائی کر رہا تھا اور میں نے کہا پرمیشور گصہ تو تنا آ رہا لیکن پر کیا کروں اور سی سمجھ میں میں نے دیکھا ایک آدمی فیس بک پہ میں ماں بہن کی گالیاں دے رہا امرو سر سے اس بندے کو جو میری برائی کر رہا تھا میں نے کہا یہ تو میرے کوئی جانتا بھی نہیں ہے کیونکہ پہلی بات ہم کسی کو گالیاں نہیں سکھائیں گے اور وہ انہی جاتی کا آدمی تھا اور گالیاں دینے لگا میں نے کہا بیٹھے یہ تو پرمیشور کئی چمت کھا رہا ہے جیسا بھوگے ویسا کھاٹ ہوگے آج اگر آپ نے کسی کے ساتھ ٹھکی مار لیا یاد رکھنا کل تمہاری ٹھکی جرور لگے گی اگر تم نے آج کسی کے بچے کو بگاڑا ہے کوئی نہیں بیٹھے پوتھ پیلا پیلا شراب پیلا کچھ نہیں ہوں دا تیرا پوتھ بھی پیے گا بیٹھے چھوڑے دن میں جیسا بھوگے ویسا کھاٹ ہوگے اگر آپ نے کسی پر کوٹ کیس کر دیا ہے آپ پر بھی ہونے ملا ہے آمین آپ کو سن رہے ہوگے نہیں جس نے میرے اوپر جھوٹا پرچا کیا تھا وہ بھی ایک اسی کیس میں فس گیا کسی اور دوسرے کیس میں اس کے اوپر بھی جھوٹا پرچا ہو گیا ایا سوی ہو گیا لیکن وہ فس گیا آپ سمجھ رہے ہیں جیسا بھوگے ویسا کانٹوں گے جب سارے بولا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ approved میں شریر کے لیے نہیں آتما کے لیے بوغں گا کتنے لوگ چاہیے آ رہے ہیں آج آتما کے لیے بونے کے لیے جو آتما کے لیے بہو رہے ہیں آتما سے باتیں کرتے ہیں وہ آتما کے چلائی چلتے ہیں وہ شریر کے چلائی نہیں چلتے جو شریر کے چلائی چلنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ڈھٹا کرتے ہیں گپے مارتے ہیں ترج میں آ کر لیکن پویٹر آتما کی باتوں پر وشواس نہیں کرتے لیکن جو وشواس کرتے ہیں کہتا ہے وہ سورگ جائیں گے آشیش کو دیکھیں گے کہنا اسی ہفتہ میں گوڈ نیوز کھولے گی آپ کے لیے ایک انجل پیچھا کرے گا اجرات آپ کا اپنے پڑوسی کو بلو کتا پیتھا نہیں کرے گا اینجل پیچھا کرے گا کون پیچھا کرے گا اینجل پیچھا کرے گا ایک شردود پیچھا کرے گا آپ کو جب تک پیچھا کرے گا جب تک آپ کو وہ مہان نہ کر دے آپ کے گاؤں کے اندر جب تک آپ کے نام کو اچھا نہ کر دے جب تک آپ کے بچوں کا کیریان نہ بنا دے تب تک وہ آپ کے پیچھے لگ رہیں گے حالیلویہ اگر آج آپ چرچ بھی جاتے ہیں آپ دان بھی دیتے ہیں لیکن آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک ریپے نہیں بھویا سنو آپ چرچ بھی جاتے ہیں پریئر بھی کرتے ہیں بائی بھی پڑھتے ہیں فاسٹنگ بھی کرتے ہیں آپ بہت اچھا پرچار کرتے ہیں پراتھنا بھی کرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی ایک ریپے بھی نہیں بھویا چرچ میں بیٹھ کر آپ نے کبھی دشوانچ نہیں دیا میں کہہ رہا ہوں آپ کے لئے خوش کبری ہے آپ تو بھی سورک جاؤگے کتنے خوش ہوگے سچ ہے یہ بات اگر آپ دشوانچ نہیں دیتے ہیں تو یہ بات سچ ہے آپ سورک جائیں گے لیکن بائی بیل بولتی ہے کہ وہ بھیکتی سورک جائے گا لیکن کہہ جب تک دھرتی پر رہے گا وہ زندگی کا سفر اس کا ٹیڑا میڑا ہو جائے گا سن رہے ہو دکھوں میں رہے گا کانٹوں میں رہے گا پرابلم میں رہے گا کیونکہ پرمشور نے پہلے سے شراب دیا ہوا ہے کہتا ہے وہ لوگ خون پسینے کی کم ہے انہیں مہنت کرنا پڑے گا ایک دکان کھولی وہ نہیں چل رہی دوسری دکان کھولی وہ نہیں چل رہی دوسری گاڑی لی وہ نہیں چل رہی خراب ہو گئی پرابلم کچھ نہ کچھ آتی رہیں گی کیونکہ آپ نے پرمشور کے حصے کو کھا لیا ہے آدم اور ہوا نے پرمشور کو کہا کہ ہم تیری انسٹریکشن کا پالن کریں گے اور لیکن تھوڑے دن کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے اسی پھل کو توڑ کر کھا لیا پرمشور نے کہا اس باگ میں سارے پھل کھا سکتے ہو لیکن یہ پھل نہ کھانا لیکن انہوں نے کھا لیا میں کہا ہوں اس دن سے ان کے اوپر شراب آیا وہ جھوپڑی میں سے کہا ہوں بنگلے میں سے جھوپڑی میں آگے آج بہت سارے لوگوں کی میں کہانیاں سنتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بڑی بڑی فیکٹرییاں تھی لیکن کنگال ہوگے کنگلے ہوگے بڑے بڑے مکان میں رہتے تھے چھوٹے چھوٹے مکان میں کھرائی کے مکان پر آگے ہیں کیونکہ خدا کا نیم ہے پہلے بونا ہے پھر کاٹنا ہے ہالیلوئیہ کارن ہے کہتا کہ وہ سورگ نہیں جائیں گے لیکن یہ شمسید نے مکتی فری میں رکھی ہے چنگائی فری میں رکھی ہے سب کچھ فری میں رکھا ہے لیکن آپ کے لئے کہتا ہے اگر آپ کو دھن کو دبل کرنا ملٹیپلائی کرنا ہے تو کہتا ہے اس کے لئے پہلے بونا ہے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ اگر آپ اپنی زندگی میں چھاتے ہو لوگ آپ کو سلوٹ کریں تو پہلے آپ کو نیچر کو بونا ہے اپنے سبحاؤ کو بونا ہے آپ جیسا بوتے ہیں ویسا کٹتے ہیں اگر آپ اچھا بو کر جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے بچوں کے لئے کانٹے بو کر جائیں گے یا پھول مجھے نہیں پتا لیکن جتنے لوگ آج ڈیسیزن لے لیں گے ان کے سڑک پر انہیں پھول ملیں گے آج سے عیش و مسیح کے نام میں لوگ ان کا سواگت کر رہے ہوں گے عیش و مسیح کے نام میں یہ بشوانس کرنے والی بات ہے پہلے بونا ہے پھر کٹنا ہے جب آپ نے بویا ہی نہیں تو کٹو کے کہاں